ویلکم بیک جی خوبصورت مثال ہمارے پاس کئی پروجیکس کے لیے جب کال آتی ہے نا تو آج کل کا پیٹنٹ پیٹ جملہ بناوا ہے صدرہ ذرا دھیان سے بجٹ بڑا کم ہے تو میں انہارے لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ معاف کرے کووڈ نہیں بھی تھا جب حالات بہتر بھی تھے جب دودھ و شہد کی نیریں بہریں تھیں تب بھی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ صدرہ دل کھول کر پیسے کوٹ کیجئے ہمارے پاس کارون کا خزانہ ہاتھ آگیا ہے تو یہ جو نیا فارمولا ہم نے اپلائی کیا ہے چیزوں کو کم کرنے کا کوٹ کو کم کرنے کا بارگین کرنے کا مجھے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے توورڈز او مائنڈسیٹ دو مائنڈسیٹ آف لاک آپ نوٹس کریں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور وقت کی روکھی سوکھی روٹی میں بھی بڑے خوش ہیں مست ملنگ ہیں اور دوسری طرف ایسا ایک کروڑ پتی لکھ پتی انسان بھی آپ کو نظر آئے گا جس کو لگتا ہے جی ابھی بہت کچھ کرنا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے پیسہ بچانا ہے سین سب سے پہلے یہ سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی یہ جو بجٹ والی بات ہے لاک مائنڈسیٹ ہم لوگوں کو خاص طور پر جو لوگ you know on the service side ہیں on the service industry side ہیں ان کو بار بار یہ کہہ کے pressurize کیا جا رہا ہے کہ بھئی شکر پانو یہ project بھی آ رہا ہے لیکن پیسے ہو گئے ہیں کم آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس thought کو ہمارے minds میں infiltrate کیا جا رہا ہے for the years to come صحیح that's what i believe صحیح because again جو کروڑ پتی ہیں وہ عرب پتی بننا چاہتے ہیں جو لگ پتی ہیں وہ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں so there's this race اور کچھ لوگ again دووٹ کی روکھی زکی میں بھی خوش ہیں بالکل so یہ جو ایک thought ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ during these tough times these these covid times again ہم نے ایک بہانہ دون لیا کہ business band ہے investment نہیں آ رہی ہے sponsorship نہیں مل رہی ہے صحیح but the show must go on absolutely and we must reinvent ourselves لیکن یہ لیکن مائنڈسیٹ کیا ہوتا ہے انہم what is the lack mindset دیکھیں صدرہ lack mindset جو ہے نا وہ کوئی ایک آج کی بات نہیں ہے یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں ڈیکٹ سے یہ چلا آ رہا ہے جیسے اگر ہم ڈیوائیٹ کر دیں تو دونوں چیزیں پیرلل ہیں society میں آپ کو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو کہ بہت سفیت پوش ہیں جیسے اب آپ نے کہا ہے جو روکھی زکی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہ بہت happy positive لوگ ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ شاید society میں اپنا کوئی رول پلے بھی کر رہے ہیں دلکل چوٹایا بڑا لیکن کیونکہ جن لوگوں کی اب برنگنگ میں جن کے پاترن میں جن کی شروع سے جیسے کہدیں تربیت میں یہ چیز نہیں ڈالی جاتی ہے انہیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ری انوینٹ کرنا ہے ہم اپنے mind sciences میں بھی لوگوں کو یہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بار بار refresh کریں restart کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پیچھے ایسا lack mindset بنا بھی ہوا ہے اور let's suppose اگر کوئی شخص سمجھ گیا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ میں پیچھے ہوں تو تاکہ جب وہ اس کو refresh کریں تو وہ پیچھے ہو سکتا ہے کہ اپنے mindset کو بدلنا اپنے محلیوں کو اپنے issues کو heal کرنا لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ایک بڑی تشویشناک بات لگتی ہے کہ ہمارے جتنے popular icons ہیں وہ betterment کے نام پہ بہتری اور تبدیلی کے نام پہ آپ کو extreme transformation ظاہری transformation دکھا رہے ہیں کہ بھئی کسی کا وزن اگر 70 kilo تھا تو وہ 40 kilo پہ آ گیا اور یہ بڑی ایک کوئی زبردست بات ہے اتنا emphasis صرف ہمارے ظاہری appearance پہ کیا یہ troublesome ہے آپ کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے اچھا ای بلیو کہ جو آپ کی پرسنیلٹی میں بیلنس ہے ٹھیک ہے پرسنیلٹی میں بیلنس بغیر نہ سکسیس پاسبل نہ فلفلمنٹ پاسبل سکسیس ایک دیفرین چیز ہے فلفلمنٹ ایک دیفرین چیز ہے لیکن دونوں ہی زندگی کے پائیے میں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کی پرسنیلٹی میں جو بیلنس ہے that comes from inside out جب اندر کی construction اندر کی بنیاد اندر کی اندر مضبوط ہوتی ہے وہ باہر reflect ہوتی ہے then you want to treat your body like a temple as well then you nourish yourself externally as well which is very good rest جو آپ نے بات کی کہ اتنی دیر میں اتنے سے اتنی آ جائے گی drastic changes یہ تو میرے پاس جو clients آتے ہیں as a nutritionist سے تھوڑا سی بات آگی میں ان کو بھی کہتی ہوں I don't promise you a sudden change because sudden change is never permanent sudden change is never normal تو جو بھی چیز slowly اور gradually ہوتی ہے وہ ہی permanent ہوتی اور وہ ہی consistent ہوتی ہے it is a great thing to work on your outer look listen before you speak آپ کے بولنے سے پہلے کسی کو نہیں پتا ہے کہ آپ کیا فلتون ہے آپ کی intellectual competency کتنی زیادہ ہے your fragrance your aroma your physique ان چیزوں سے آپ لوگوں کو کیا message دیتے ہیں آپ اپنی surroundings میں message دیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کو کتنا seriously لیتا ہوں اور یہ بہت positive اور بہت اچھا message ہے لیکن کب Dr. Sahar یہ چیز ہمارے دماغ کا فطور بن جاتی ہے آپ دیکھیں خوب سے خوب ترجی اس طرح لوگ کہتے ہیں بھی تو بن جاتی ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو بہتری کرنے کے چکر میں ہم اس کے ایک طرح سے مریض بن جاتے ہیں اس کے پریزنر بن جاتے ہیں دیکھیں one word is addiction and one word is habituation it is an excellent thing to get habituated towards a healthy lifestyle and it is not a good thing to get addicted کیونکہ جب اگر آپ exercise اور آپ ایک healthy nutrition کی habituation ہے آپ کو تو then it is okay یہ آپ کے لئے خطرنا کب ہے کہ انسان کی ڈیلی روٹین ایک ساتھ نہیں رہتی ہے ہم لوگ بہت ساری social and professional and personal commitment سے bound ہے اگر وہ ذرا سی بھی change ہوتی ہے ذرا سی بھی healthy and if you behave normally and if you cannot control yourself اور your composure اس کا مطلب ہے آپ اس کو addicted ہیں اور اس healthy lifestyle نے آپ کی personality میں کوئی اچھی change نہیں کی ہے society کی قدریں ہیں یہ تو ہم individual کی بات کریں میں دوبارہ اس کو لے کے جانا چاہوں گی societal قدروں پہ عمران اس میں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو سب dedicated journalist کے طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن معاشرے کی بدلتی بھی روایات کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہرا دیا جاتا ہے یہ پہلے اتنے جرائم نہیں تھے آپ کو نے دکھا دکھا کے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا پہلے پاکستان میں ریپ کیسز نہیں ہوتے تھے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی تھی یہ تو میڈیا نے اچھال اچھال گیا بلکہ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ بھی کچھ نہیں ہے تو چینلز بند کر دیں کووڈ چلا جائے گا آپ اس ساری گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں امران ایک چلی ہم فتری طور پر ہمیں جو ہے جو بھی بلائی ہے کسی اور کے پلے ڈالنے کا شوق ہے صحیح اور ہم اس کے بہت نارمل رہتے ہیں بسکلی چیزوں کی ریپنیشن سینج ہوگی ہوئی ہے صحیح پہلے یہ تھا کہ بچہ جو تھا وہ بڑوں سے عزت کے ساتھ پیش آتا تھا صحیح تو اب جو بچہ بلکی کچھ نہیں بولتا اسے بولا کہتے ہیں اگر وہ بہت باتتمیزی کرتا ہے تو اسے کونفیڈرینٹ کہتے ہیں صحیح ہمیں یہ بتایا گیا کہ سچ بول کر آپ کو آپ فضائیں گے جھوٹ بولیں گے تو آپ بچ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سب یہ دیکنیشن جو چینج ہوگی نہیں ہے صحیح صحیح لیکن آپ کو لگتا ہے میڈیا کوئی مصبت کردار سوسائیٹی کی بہتری میں ادا کر سکتا ہے آج کا میڈیا سال دوہزار بیس کا میڈیا میڈیا ہی اچھا رول پلے کر سکتا ہے میڈیا نے آپ کو awareness دینی ہے لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر سوسائیٹی کی بیٹرمنٹ میں میڈیا رول پلے نہیں کر رہا تو وہ میڈیا کے اینڈ پر کچھ کمی رہ بھی ہے ہم دیکھیں ہم دن سے لے کے رات تک چوبیس گھنٹے کی ہم لوگ transmissions کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے پھر جب باہر نکلتے ہیں تو وہی غلط برا ہوتا ہے بلکوی اسی میڈز کہ کچھ کمی ہم میں اور کچھ ان انڈیویز میں میڈیا ہے وچڈاگ کی طرح آپ کو یہ لیے مشعل راہ ہے آپ اس چیز پر روشنی دال رہا ہے جو معاشرے کی برائیاں ہیں لیکن کیا ہماری ذمہ داری صرف روشنی دال کر ختم ہو جاتی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی ایک الگ موضوع ہوگا جس کو رکھیں گے کالر ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام جیس ملک راشر بول رہا ہوں کیا حال چالیں بلکوی ٹھیکٹا راشر صاحب آپ بتائیے سال دوہزار بیس بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے کس طرح سمجھتے ہیں کہ ماشرے میں دنیا میں انسانیت میں بہتری کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں اور تبدیلی لاسکتے ہیں صدرہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے سکول کالج میں تو ہمیں بہت پریشرز ہوتے تھے ہر گھر میں ہوتا تھا بچوں پر کہ تم نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے رجحان نہیں دیکھا جاتا تھا بعد یہ کہ ہم سارا فوکس اس پر رکھ دیتے کہ بس ایٹ ایری کارس مارک لینے اور ڈاکٹر انجینئر بننا ہے اب تو ماشاء اللہ بہت سی لائنز آ رہی ہیں رجحان نے دیکھے بعد یہ کہ تھوڑا سا ہم نے تربیت میں کمی ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں سے گھر سے ہوتی تھی جس پہ ہم نے بہت کم فوکس کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں چھوڑا سا آپ پودے کو لے لیں وہ تھوڑا سا ٹیڑا ہوتا بچے کی تربیت میں بچے کی تربیت میں بچپن میں اگر آپ کا برات اپ اچھا ہے تو وہ محاشرے میں جہاں جائے گا بڑی اچھا آگے کنڈپٹ کرے گا چیز کو یہ بہت زیادہ اس چیز کو لیکھ کر رہے ہیں ہم لوگ بلکل توجہوں ہی دے رہے ہیں جن کو بچپن میں سٹک لگی ہے وہ سارے سیدھے ہیں آج بھی چاہے ہمیں لگی ہو چاہے بلکل یہی مثال ہے یہ سختی بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو سیدھا سٹیٹ کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ادرمائز تو آپ اپنے ٹریک سے ہٹھے اچھا یہ باتیں محتاط طریقے سے کہنے چاہئے کیونکہ تشدد کے ہم بلکل بھی ہامی نہیں ہیں لیکن آپ نے جو تربیت کا پہلو یہاں پہ اجاگر کیا ہے وہ یقیناً کسی بھی بچے کے لئے بڑا اہم ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہم اور ہم دنے کے لئے ہم سکتا بھی بھی